موسیقی آداب میں ہوں محمد رفی پہلے خاص قبریں موسیقی ڈلی میں کرونا کی صورتحال کا وزیر داخلہ عمیر شاہ نے لیا جائزہ پانسو ریلوے کوچس میں آٹھ ہزار بستر مقتص کرنے کا تیقن تلنگانہ میں کرونا کی صورتحال پر کیسی آر نے منقد کیا جائزہ اجلاس وزیر سہت ایٹلا راجندر اور آلہ اہدداروں کی شرکت راما گردم فائٹیلائزر پلانٹ کا وزیر زیرات نکیہ دورہ 99 فیصد کا مکمل جلد ہی شروع ہوگی پیداوار دہی روزگار سکیم کے تحت مزدوروں کو 30 دن تک کام کی فراہمی اہدداروں کو چیف سیکریٹری سومش کمار کی ہدایت پیش خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے کہا کہ قومی دارالحکومت دلی میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہیں شہر میں کرونا وائرس کے مریضوں کے تعدادمی اضافے کے پیش نظر انہوں نے آج چیف مریسٹر اربین کیجربال اور لیفٹنین گورنر انیل بائجل کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس مناخت کیا انہوں نے کہا کہ دواخر نوم بستروں کی کمی کو دیکھتے ہوئے فوری پانچ سو ریلوے کوچس میں بستروں کی انتظام کی ہدایت دی گئی ہیں اس اقدام سے بستروں کی تعداد میں آٹھ ہزار کا اضافہ ہوگا اسی طرح درکار تعداد میں وینٹی لیٹرس، آکسیجن سیلنڈرس اور دیگر طبی سازو سامان کا انتظام کیا جا رہا ہیں امیش شاہ نے کہا کہ دو دن میں کرونا کے ٹیسٹوں کی تعداد دگنی اور مزید چھے دن میں ٹین گنا کر دی جائے گی خان کی دواخنوں میں ساٹھ پیسد بستر کام اخراجات پر کوویٹ سے متاثر آفراد کے لیے مختص کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کے بعد نیتی آئیو کے رکن ڈاکٹر وینوت پاویل کے ذریعہ خیادت ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اسی دوران ارون کے ازریوان نے کہا کہ اجلاس اتمنان بخش رہا جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ملک میں کرونا وائرس سے روبہ سہت ہونے والے افراد کی شرحہ میں اضافہ ہوا ہے مرکزی وزارات سہت وہ خاندانی بہبود نے بتایا کہ کرونا کی ریکووری شرحہ پچاس اشاریہ پانچ نو فیصل تک پہنچ گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران آٹھ ہزار انچاس افراد روبہ سہت ہوئے اسی طرح روبہ سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ پچاس ہزار ہو گئی ہے دوسری طرف گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران گیارہ ہزار نو سو انتیس افراد کوویڈ نائنٹین سے متاثر پائے گئے اہدہ داروں نے بتایا کہ ایک دن میں درج کی جانے والی ایک ریکارڈ تعداد ہے متاثرین کی جملہ تعداد تین لاکھ بیس ہزار نو سو بائس تک پہنچ گئی ہے اس وقت ایک لاکھ انچاس ہزار تین سو اٹالیس افراد زیر علاج ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اب تک نو ہزار اکسو پچھن افراد فوت ہوئے ہیں اہدہ داروں نے بتایا کہ شراہمباد دو اشاریہ آٹھ چھے ہو گئی ہے تیلنگانہ میں ایک اور رکھن سمبلی کرونا وائرس سے متاثر پہ ہیں جنگاؤں کے ایم ایلے مطی رڈی یادگری رڈی پہلے ہی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو پائے گئے آج نظامباد رورل کے ایم ایلے باجی ریڈی گووردھن بھی اس وائرس سے متاثر پائے گئے باجی ریڈی گوشتہ چار دن سے بیمار تھے ان کا اور ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا باجی ریڈی پوزیٹیو پائے گئے جبکہ ان کی اہلیہ اس مرس سے متاثر نہیں ہوئی رکھن سمبلی کو علاج کے لیے ہیدر آباد منتقل کیا گیا ہے ریاست میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد چار ہزار سات سو سینٹیس ہو گئی ہے کل دو سو تیرپن نئے کیسز درج ہوئے ان میں ایک سو انیسی کیسز ہیدر آباد میں درج ہوئے چیف منسٹر کے جندشکر راؤں نے ریاست میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا وزیر سہت ایٹلا راجندر اور دیگر اہدداروں کے ساتھ منقضہ اس اجلاس میں چیف منسٹر نے تازہ صورتحال سے وقفیت حاصل کی اس مہینے کی سولہ اور سترہ تاریخ کو چیف منسٹر زلے کلیکٹرز کے ساتھ ایک اجلاس منقض کریں گے اس اجلاس میں ریاست میں کرونا کی صورتحال نئی زرعی پولیسی وزیراعظم نردرمودی کے ساتھ ہونے والی ویڈیو کانفرنس اور دیگر امور پر غور ہوگا پرگتی بہون میں ہونے والی اس اجلاس میں محکومی زیرات دہی ترقیات اور جنگلات کے آلہ اہددار شرکت کریں گے اجلاس میں بارش کے صورتحال زرعی سرگرمیاں اور کسانوں سے مطالق امور پر غور ہوگا چیف منسٹر نئی زرعی پولیسی کے بارے میں اہدداروں کے رائے جانے کی کوشش کریں گے دہی روزگار اسکیم کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں اور اس مہینے کی بیس تاریخ سے شروع ہونے والے حریتہ حرم پر بھی تبادل قیال ہوگا امکان ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران کیسی آر اس سے خبل مرکز کو پیش کی گئی مختلی تجاویز زریل تبا امور اور دہی روزگار اسکیم کو زیرات کے ساتھ جوڑنے کے مطالبے کو رکھیں گے ریاستی وزیر زیرات نیرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ راما گنڈم فٹلائزر پلانٹ کا کام تقریبا مکمل ہو گیا ہے اور یہاں جلد ہی پیداوار شروع ہو جائے گی پیش ہے ایک ریپورٹ ریاستی وزیر زیرات نیرنجن ریڈی نے آج راما گنڈم فٹلائزر اینڈ کیمیکل لیمیٹیڈ پلانٹ کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ پلانٹ اتنی لنگانہ کے ذرعی شعبے کیلئے ایک نعمت ہے ریاستی وزیراعظ نیرنجن ریڈی اور کپولا ایشور نے آج راما گنڈم حلقے میں مختلف پروگرامز میں شرکت کی ان کے ہمراہ زیرا پریشہ چیئرمن پی مہدوکر، ارکان اسمبلی ڈی منوہ ریڈی اور کے چندر زیرا کلیکٹر و دیگر احتیدار موجود تھے میڈی پلی میں وزیراعظ نے رائیتو ویدی کا کی سنگی بنیاد کی تقریب میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں دوہزار چھسو چار زرائی کلیسٹرز اور دوہزار چار رائیتو ویدی کا خائم کیا جا رہی ہیں گوداوار اکھنی گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں انہوں نے خون کی اتیئے کے کیم کا افتتہ تاکیا باد میں ویاسیتی وزراء نے فرٹلائزر پلانٹ کا دورہ کر کے احتیداروں کے ساتھ کاموں کا جائزہ لیا نیرنجن ریڈی نے کہا کہ اس پلانٹ میں سپٹمبر سے پیداوار شروع ہو جائے گی مکٹریا مآयامآयانiene ٹوانٹ یہ ایک پلانٹ تلانگان ویوشایرانگہ ابھرزدی لکی لکپاثر پوشن چند کرن준 ندی ALDern翻رو مکٹمبر سے پلانٹ اپن appropriately ملین پننور کر در صلاح Jugاح میں نہیں listening ریاستی پلاننگ کمیشن کے نائب سدنشین ویند کمار نے نیتی آئیوک سے درخواست کی ہے کہ ریاست سے حلدی مرچ اور آموں کے برامت کے لیے کلسٹرس کے خیام میں تعاون کریں انہوں نے سلسلے میں نیتی آئیوک کے سی ای او امیتا اب کانت کو ایک مکتوب راوانہ کیا ویند کمار نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنیزر آتما نیربھر بھارت پیکیج کے تحت کلسٹرس کے خیام کی اجازت دی جائے کلسٹرس کے خیام کے لیے انہوں نے دوہزار دو سو چھبیس کروڑ روپیے کی تجویز مرکزی وزارت کامرس کو روانہ کی اطراف و اکناف کی ماحول کو صاف رکھتے ہوئے مچھروں کے افضائش اور موسمی امراض کی روپ تھام کے لیے ریاستی محکمہ بلدی نظم نقص پر اتوار کو دس بجے دس منٹ پروگرام منقض کر رہا ہیں آج بھی اس پروگرام میں مختلف حضران شرکت کی سری نواز گونڈ نے ایل بی سٹیڈیم میں اس مقام کا دورہ کیا جہاں بارش کا پانی جمع تھا انہوں نے اس موقع پر گملوں کی صفائی کا کام انجام دیا ایک اور ریاستی وزیر ملہ ریڈی نے حیدرباد میں اپنی مکان میں صفائی کی کام محصہ ریا اس موقع پر انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ گھر کے اطراف جمع پانی کے نقاصی کو یقینی بنائیں تاکہ موسمی امراض سے حفاظت ہو سکے ریاستی وزیر ستیویتی راتھوڑ نے محبوب باوت میں واقع اپنے مکان میں صفائی کا کام انجام دیا انہوں نے کہا کہ ڈینگو چکنگونیا اور دیگر امراض کی روپ تھام کے لیے ہر ایک کو صفائی کی کام میں حصہ لینا چاہیے اسمبلی کے سپیکر پوچھر آم سریماس ریڈی نے کاما ریڈیز لے کے بانسپڑا میں ایمیل اے کیمپ آفیس میں صفائی کی کام شرکت کی انہوں نے کیمپ آفیس کے روپ رو جمع پانی کے نقاصی کے لیے نالے کھودنی کی کام میں حصہ لیا چیف سیکریٹری سومش کمار نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دہی روزگار سکیم کے تحت کاموں کے رفتار میں تیزی لائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مزدوروں سے باخایدگی کے ساتھ کام لیں انہوں نے آج بی آر کے بھون میں اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منقد کیا اور ہدایت دی کہ اس سکیم کے تحت نہروں کی کھدائی کے کام انجام دی جائیں چیف سیکریٹری نے اہدداروں سے کہا کہ وہ بھاری اور درمیانی درجے کے آپ آشی پروجیکس میں کھدائی اور نہروں کے مرمت کے کام فوری شروع کریں انہوں نے کہا کہ آئندہ تیز جون تک مزدوروں کو کام فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ اس سے دہاتوں میں عوام کی خوبت قرید میں اضافہ ہون پروجیکس کے معاینے کے لیے جانے والے کانگریس قائدین کے گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر وی ہنمنتراؤ نے آج اپنے مکان پر ایک دن کی بھوکر تال کی پارٹی کے مختلف قائدین نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے اظہارے گا نگت کیا اس موقع پر ہنمنتراؤ نے کہا کہ کانگریس عوامی مسائل پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گی بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے ممبئی میں اپنے گھر میں خودکشی کر لی پولیس نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مکان میں فانسی لے لی بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ایم ایس دھونی کی زندگی پر مبنی فلم میں مرکزی قدار ادا کرتے ہوئے شوشانت نے شہرت حاصل کی تھی انہوں نے کئی پوچی پی کے ڈیٹیکٹیو بیمکش باکشی اور چھچورے جیسی فلموں میں کام کیا انہوں نے ٹی وی سیریلز میں بھی ادا کری کی ان کی خودکشی کی وجوہات کا اب تک پتا نہیں چلا وزیراعظم نرید موڈی کئی سیاسی قائدین والی ووڈ اداکاروں اور کرکٹرس نے سوشانت کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہیں ورلڈ بلڈ ڈونر ڈی کے موقع پر زلی عادل آباد میں بعض مقامات پر خون کی اتیہ کے کیمپ منقض کیے گئے زلی ہیڈکورٹر پر محکوم سہیت کے ڈاکٹر نے منقضہ کیمپ میں ڈاکٹرس، طلبہ اور نوجوانوں نے خون کاتیا دیا اس موقع پر ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلت آفیسر نورین راتھوڑ نے کہا کہ خون کاتیا کسی کی جان بچا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں خون کی اتیہ کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو رضا کرانا طور پر خون کی اتیہ کے لئے آگیا آنا چاہیے بدرہ دری کتگڑم زلے کے بدرہ چلم میں ایک انجیو کے ذرہ احتمام خون کی اتیہ کے کیمپ کا احتمام کیا گیا یہ کیمپ گورنمنٹ ایریا ہسپیٹل میں منقض دفا اس کیمپ میں کئی نوجوانوں نے خون کاتیا دیا آخر میں خبروں کو خلاصہ ایک بار پھر دلی میں کرونا کی صورتحال کا وزیر داخلہ عمیر شاہ نے لیا جائزہ پانسو ریلوے کوچس میں آٹھ ہزار بستر مقتص کرنے کا تحقن تلنگانہ میں کرونا کی صورتحال پر کیسی آر نے منقض کیا جائزہ اجلاس وزیر سہت ایٹلا راجندر اور آلہ اہدداروں کی شرکت رامگرڈم فائٹیلائزر پلانٹ کا وزیر زیراعت نکیہ دورہ 99 فیصد کا مکمل جلد ہی شروع ہو کی پیداوار دہی روزگار سکیم کے تحت مزدوروں کو 30 دن تک کام کی پراہمی اہدداروں کو چیف سیکریٹری سومیش کمار کی ہدایت